بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کی گیاروی سالانہ انٹرنیشنل عزتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بطول پاک سلام اللہ علیہ وآلہ منقضہ چوبیس دسمبر دوہزار بائیس اس موسم میں یہ کانفرنس اس لیے منقض ہوئی دسمبر کے اندر ہم دوہزار بائیس کی کانفرنس کو ملتوی نہیں کرنے چاہتے تھے سندھ میں بلوستان میں جو سہلاب آیا اس کی وجہ سے اکتوبر کے مہینے میں جو اس کا اصل ٹائم ہے منقض نہیں کی لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ اس سال منقض نہ کی جائے الحمدللہ اللہ تعالی نے جلہ شانہو نے کرم فرمایا کانفرنس انہ کے دوئی سارا رات ساری رات ذکر پاک ہوا اور یہ مرکز اللہ تعالی جلہ شانہو وآلہ اسمہو نے اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک کا صدقہ سیدہ پاک کا صدقہ چاریار کا صدقہ یہ عطا فرمایا ہے یہ سب جگہ یعنی کہ چار دواری کے اندر جو ہے یہ چوبیس کنال جگہ ہے اور اس کے باہر بھی ہے آپ کی ہے وہ بھی تو آج کی کانفرنس کا اعلانیہ جتنے بھی سعدات مشایخ کرام یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے پاس عزت رسول کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں لیکن بطور مہمان میں کہہ رہا ہوں کہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس اور عزت رسول کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں ان سب نے آج کی کانفرنس کے اعلانیہ پر سب نے دسخط کیے ہیں اور انہوں نے یہ دسخط پڑھ کے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ مرکزی جماعتہ اہل سنت والے جو عقیدہ رکھتے ہیں ہم سب سیدوں کا پیروں کا علواء کا یہی عقیدہ ہے یہ دسخط آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی بزرگ آپ کے سامنے آئے ہیں سب کے یہ دسخط موجود ہے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کو میں پڑھ کے سناوں اور تمام کارکنان سہوٹ افریقہ میں بیٹھے ہوئے مرید ہمارے دوست کارکنان انگلینڈ میں امریکہ میں کنیڈا میں یورپ میں حتیٰ کے بنگلہ دیش میں وہاں ہمارے شیخ الادیس مولانا نور الدین زنگی جو سلٹ میں حبیب گنج کے اندر مدرسے الحمدللہ چھے سو علماء ان کے پاس بنگلہ دیش میں پڑھتے وہی مجھے کہتے تھے کہ پنجابی میں کم تقریر لیا کرو کیونکہ میں سمجھ نہیں آتی پھر تو میں پھر کوشش سے اردو میں تقریر ان کے لئے کرتا ہوں کیونکہ وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں جب بھی تقریر شروع ہوتی ہے سب سنتے ہیں تو پوری دنیا میں جو مشن ہے تو علماء کے بورڈ میں یہ ہمارا علماء کرام کا مفتیوں کا بورڈ ہے اور آپ کی معلومات کے لئے مناظر اسلام شیخ العدیس علامہ مفتی حافظ کاری محمد جمیل عامد صدیقی صاحب ہمارے شعبہ تحقیق کے اور مناظرہ کے پورے پاکستان میں مرکیز جماعت حسن کے چیر مہن ہے اور ان کے ساتھ یہ دس مفتی حضرات ہیں جن کا بورڈ تھا جس نے جن کی مشابرت سے یہ عقائد جو ہے بقاعدہ مدلل طور پر لکھے گئے ہیں اب میں زیادہ تشریح نہیں کرتا میں یار دلیل عدلہ اربع شریعہ ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس یہ میں اکثر اپنی تقریروں میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بنیاد ہے لسنت کو سب کو معلوم ہونی چاہیے اصول ایمان اس بات کا اقرار واجب ہے کہ میں ایمان لایا ذات باری تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اچھی اور بری تقدیر کے اللہ جلہ والا کے جانب سے ہونے پر حساب پر میزان پر جنت و دوزق پر عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے وحد اللہ شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں واجب الوجود ہے الہ مسجود ہے ذات و صفات میں جملہ نہ قائص وعیوب سے پاک ہے نہ اس کا کوئی باپ نہ بیٹا نہ اس کا کوئی ہمسر عقیدہ رسالت جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور رسول رسالت اللہ کا انتخاب ہے یعنی جسے چاہا نبی بنایا سب انبیاء اکرام پر امان رکھنا ضروری ہے وہ نبی ہیں اور جو تعلیمات لائے وہ برحق ہیں سب سے پہلے مبعوث ہونے والے نبی حضرت سجدنا آدم علیہ نبینا وآلہ علیہ السلام وآلہ وسلم حضور سجد عالم سب انبیاء کے بھی نبی ہیں سب سے آخری اور سب سے افضل نبی ہیں آپ کی ذاتِ والا کے بعد کسی جہد سے کسی قسم کا کسی بھی مانع کے اعتبار سے کوئی نیا نبی نہیں آسکتا آپ کے بعد ہمہ قسم کے مدعیانِ نبوت جوٹے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اتا فرمائی اور سب سے آخر میں آپ کو مبعوث فرمایا بعض اتائے نبوت کسی بھی نبی سے کسی بھی وقت میں نبوت کا زبال نہیں ہوتا عقیدہ اسمت تمام انبیاء معصوم ہیں انبیاء ملائکہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم شرعی نہیں البتہ خواہ سے امت محفوظ ہیں ایمان بالکتب انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائب برحق ہیں اور ان کے مندرجات خدای تعلیمات ہیں جن میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سلم پر نازل ہوئی اور ہر طرح کی تحریف اور تغییر سے پاک ہے جو قرآن عظیم میں تحریف یا تغییر بانیں وہ کافر ہیں ایمان بالآخرہ ہمارا ایمان ہے آخرت آخرت کا دن اور حساب کتاب کا دن ہے جس کا انکار کفر ہے اسی طرح میزان سرات شفاعت جیسے امور پر ایمان بھی ضروری ہے اہل بیت کرام خاندان نے رسول سے دوستی اور مودد مدار ایمان اور فرض ہے مولا کائنات سیدہ کائنات حسنین کریمیں اور ان کی اولاد پاک سے مودد حکم قرآنی ہے جو شخص اپنے کال یا عمل سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچائے وہ نصفی ہے اور وہ شخص جو صحابہ کرام سے بغض رکھے وہ رفضی ہے اہل بیت نبی تین قسم پر ہیں اہل بیت نصف اہل بیت سکونت اہل بیت ولایت ولادت بھی اہل بیت سے ہیں تا قیامت آنے والی اولاد رسول بھی اہل بیت سے ہیں اہل بیت میں سے طبقہ علیہ اہل قصہ ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہستیاں ہیں جن کو رسول پاک نے اپنی چادر میں دیا ہے سعداد کرام کی تعظیم واجب ہے اور بنص مصطفی یعنی حدیث پاک صحیح کے حکم کے مطابق قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا حضور کا نصب پاک عظمت صحابہ صحابہ اکرام ایمان اور تقویٰ کا عالی رمونہ ہیں اور جنتی ہیں صحابہ اکرام کی بیعذبی جو دلیل قطع کے خلاف ہو وہ کفر ہیں جیسے امیر المومنین سیدہ عائش صدیقہ پر تومت پاندھنا اور اگر دلیل قطع کے خلاف نہ ہو جب بھی بدت و فسق ہے جو شخص کسی بھی صحابی پر تان و تشنی کرے اس کی صحابیت کی وجہ سے یا صدیق اکبر سید اکبر کی صحابیت کا البتہ ان زواد قدسیہ کے مراتب میں باہم تفاوت ہونا دیگر امت سے کم تر ہونے پر دال نہیں ہے خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق سیدنا ابو بکر صدیق پھر سیدنا عمر فاروق پھر سیدنا عثمان جنی رین پھر مولا کائنات مولا علی پھر سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسن پر خلافت راشدہ منصوص مکمل ہوگئے قضیہ باب فدق میں جو حضرت صدیق اکبر کو خطا اور غلطی پر کہے وہ اہل سنت سے خارج ہیں اور کوئی شخص سیدہ سائل اہل الجنہ یا دیگر سائلین فدق کو خطا اور غلطی پر کہے وہ بھی اہل سنت سے خارج ہیں مشاجرات صحابہ میں کف لسان میں ہی دین و ایمان کی سلامتی ہے لیکن ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ مولا کائنات اپنی تمام تر جنگوں میں برحق اور ثواب ہیں ثواب تھے عقیدہ ولایت اولیاء اللہ نائب رسول ہیں اور ولایت وہی ہے جس کے ظاہر میں شریعت ہو اور باطن میں تذکیہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں ہے موجودہ حالات میں عقید توحید عقید رسالت عقید صحابیت عقید اہل بیت عقید ولایت اور فقہ حنفی کی پر عمل جد جہد کی جائے ہم جملہ معاملات عقید عبادات میں مشاہیر و جنہور اہل سنت کے تشریحات کے پابند ہیں جن کا اس بات محقق علی اطلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی حضرت مجدد الفیسانی اعلی حضرت مولانا احمد رزا خان اور سیدنا پیر میل علی شاہ صاحب گول علی نے فرما ہے یہ مکمل اعلامیہ ہے جو مرکزی جماعت اہل سنت کی طرح سے جاری ہوا اس کے مرتبین علماء کرام جنہیں دس خط موجود ہیں حضرت علامہ پیر مستاقام صاحب جلالی مفتی جمیلہ صدیقی صاحب جامیہ نبویہ نہین شریف منڈی بہدین پیر جاول مصطفی صاحب ناظم اعلی دار علم جام انفیہ غوثیہ شیرہ کور رہور حضرت علامہ مفتی محمد اکرام اللہ زائد صاحب جام اسلام بھالیہ حضرت علامہ مفتی حمد اللہ خان نقشبندی جامیہ ام اشرف جمال لاہور علامہ مفتی عبد المالک فیضی صاحب مفتی جامیہ انفیہ غوثیہ شیرہ کور لاہور حضرت علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری جام ادلائین سکھر ان سب کے کئی گھنٹے کی مشاورت سے یہ عقیدے کے بارے میں اعلامیاں تیار ہوا جو حضرت میاں عبدالخالق صاحب القادری سجدہ نشین آستان آلیہ مرجون شریف سب مرکزی امیر مرکزی جماعت اہل شمع پاکستان اور فقیر محمد عرفان کے جو نازمیالہ ہے اس تنظیم کا مرکزی ان کے دس خطوں سے یہ جاری ہوا اور اس پر جو عراق سے تشریف لائے حضرت بھی اس پر دس خط ثبت فرمائیں سید محمد حسین شاہ صاحب بخاری پیر محمود عامن صاحب عباسی واکنگ سے سید وقار حسین شاہ جیلم سے سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری فیس عباس خواجہ محمد حسین رضا چستی از میری اور قاری محمد عقیل صاحب کی چاوطنی سے سید ضمیر حسن شاہ صاحب مشہدی سید شبیح حسن شاہ صاحب مقدون سید علی رضا کی علانی حضرت میمیر رحمت اللہ علیہ کے دنشین اور مولانا محمد صادق صاحب سومر حضرت علامہ سید اصد محمود شاہ شاہ صاحب قاظمین کھڑی شبیح عداد کشمیر اور اس پر دو سو مشایخ کرام کے دس خط ثبت ہوں گے جن کے پاس یہ پہلے بھیجا گیا ہے انشاءاللہ یہ علامیہ پورے ملک میں جاری ہوگا اخبارات کو بھی جاری ہوگا اور اس علامیہ کے ذریعے ہر کارکن تک یہ پیغام جا رہا ہے کہ ان عقائد کی تبلیغ اور نظام مصطفیٰ کملی والے آقا کے نظام اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لئے ان عقائد کی ترویج کے لئے سارے سال ہم جو بھی کوئی پروگرام کریں کچھ نہیں تو فردن فردن تبلیغ کریں اس مشن کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن محبوبوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی اطاعت لازمی ہے ہمیں اپنی سیرتیں ان کے سیرت کے مطابق بنانے کی پوری کوش کرنی چاہیے یہ آج کی کانفرنس کا اعلامیہ ہے یہ پروگرام ہے یہ انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ہر سطح پر دوستوں کے پاس پہنچ جائے گا اللہ تعالی جل شان ہو و عز اس محو ہمیں اپنے زندگیاں دین کی خدمت کے لیے نسرت کے لیے مدد کے لیے وقف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس مرکز کے لیے بھی آپ دعا کریں گے سب اللہ تعالی اس کو دین اسلام کا مرکز فرمائے جدید قدیم علوم کا مرکز ہوگا انشاءاللہ اور یہاں بچوں کو تربیت کے لیے ادارے قیم ہوں گے اور تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دی گیا انشاءاللہ اللہ یہ بہت جل سارے ادارے اصری تعلیم بھی اسم دی جائے گی اور قرآن و سنت کی تعلیم تو لازم ہے اس کی سبب ہے سب تو انشاءاللہ اس مرکز میں مشکل موسم میں بھی آج کی کانفرنس اب تک فجر کی عماز کا وقت ہوئی ہے اور انشاءاللہ آج دشواری تھی لیکن راست صاحب کو معلوم ہو گیا تو دوست جڑے رہیں گے مرکز جماعت حل سنت کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ کافلہ اہل محبت کا آگے بڑھتا چل اللہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہم سب کو اپنے عقائد پر عمال صالح پر حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے مالک عزیز و جللہ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچائے میری دعا ہے اور آپ کے سب کے لیے میں بڑا خوش ہوں دوستوں نے بڑا کام کیے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ تو انعام سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ دین کی خدمت ہے دین کی مسئلت ہے کوئی اور مقصد اس میں نہیں واللہ العظیم تو مالک دروازے سے انشاءاللہ جس نے قدم دیا ایک بات بھی کی اچھی پیغام کو آگے پوچھائے خالی نہیں تو خیر والے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں اللہ تعالی جل سانو سب کی جھولیاں بار سب کے گھر آباد فرمائے سب کے دل آباد فرمائے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بھی چھوٹے ساتھ ہیں تو میرے اپنی سارے فیملی بیٹیاں بیٹے سب کو یہاں موجود آئے ہیں